اسلام علیکم وی آراد ہم آپ کو پریسنٹ سکسٹین جو کہ بیریٹرون کے اندر ٹو فیفٹی سکر یارڈ کا پریسنٹ ون کے بعد جو قریب ترین جناہ ونیو کے اوپر پریسنٹ بنتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل دیتے ہیں ابھی یہ دیکھیں اس وقت ہم لوگ پریسنٹ سکسٹین میں ہیں اور لوپ روڈ پہ ہیں اس پریسنٹ میں جب بھی آپ بہنگ کرنے جائیں تو آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا کہ اس کی اگزیکٹ لوکیشن کیا ہے کیونکہ اس پریسنٹ میں کچھ ایریاں بہت ہائٹڈ ہے اور کچھ ایریاں نیچے ہے ویلی ہے اس لئے اس پریسنٹ کے اوپر جب بھی آپ کام کر رہے ہوں اور پھر اس کے بعد کچھ ایریاں ایسی ہیں جہاں پہ پلوٹ تھوڑا نیچے ہے گھرائی میں ہے اور روڈ تھوڑی ہائٹ پہ ہے خیر یہ بحریہ ٹونس کی فیلنگ کر کے دیتا ہے پھر بھی بہرہ لسک میں یہ اس حلسلے میں جو میں نے آپ کو بتایا ایک تو ایریا ہے لوکیشن اور سیکنڈی یہ کے پلوٹ کی ڈیپتھ اس کا ورکوٹ کرنا بہت ضروری ہے یہ پریسنٹ جو ہے بلکل یہ سامنے دیکھ رہے ہیں گرینڈ ماس کے بلکل سامنے ہیں اور دوسری سیڈ پہ یہ جو پیراڈائز کا مین گیٹ ہے اس کے سامنے یہ وہ پریسنٹ ہے جس کی وجہ سے پیراڈائز کے اندر جب بھی کوئی پلوٹ کی سیل پرچیز ہوتی ہے تو کمپیریزن میں اس کو ضرور بولا جاتا ہے کیونکہ یہ گیٹ کے اوپر ہے پیراڈائز کے اور یہاں کی جو پریسیز ہے وہ بہت کام ہے پیراڈائز میں جو بائنگ ہوئی سکسٹی لیک کی بیریٹر نے جو لانچنگ کی تھی سکسٹی لیک ٹو فیفٹی سکر یارڈ کا اور یہاں پہ اس وقت آن گرانڈ ایلائی پلوٹ جو پوزیشن کے لیے ریڈی ہیں یہاں پہ آپ کو سوٹی ٹو سے آن ورڈ پلوٹ مل جاتا ہے جب بھی ہم پیراڈائز کے بائنگ کی بات کرتے ہیں سیلنگ کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے گیٹ سے پہلے سامنے اگر آپ کو ایک اچھا سوستہ پلوٹ مل جاتا تو ڈیفینیٹلی پیراڈائز میں پھر وہ اس کو پرائز کو ضرور ہٹ کرتا ہے اس پریسیڈ میں دو ویلاز انڈر کسٹرکشن ہے ایک کا تو گری کمپلیٹ ہو چکا ہے دوسرے کا بھی فانڈیشن لیول پہ اور بہت سارے ویلاز کی جو ڈرینگ اپروال کے فیس پہ ہے یہ وہ پریسیڈ ہے جہاں پہ اس وقت کسٹرکشن شروع ہو گئی ہے پریسیڈ ون کے بعد تین پریسیڈ آتے ہیں پریسیڈ سکسٹین پریسیڈ سکس اور ایٹ یہ وہ پریسیڈ ہیں جنہوں پر ایس وقت تف کام ہو رہا ہے ٹو فیفٹی سکیر ایڈ میں اس کے بعد دوسرے جو پریسیڈ ہے ظاہرے وہ تھوڑا دور ہے یہ پریسیڈ تینوں جن کا میں نے نام لیا یہ مین گیٹ سے کوئی چھے سے آٹھ کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے ان تینوں میں اس وقت ملاد بھی بن رہے ہیں تینوں پوزیشن والے بھی ہیں اور تینوں کی پریسیڈ آلموسٹ سیم سیم ہیں یہاں پہ فورٹی ٹو سے کوئی سکسٹی فائب کی رینج میں پلاٹ مل جاتا ہے سکس اور ایٹ میں فیفٹی سے آن ورڈ پلاٹ ملتا ہے فیفٹی سے سیمٹی فائیٹی کی رینج میں ملتا ہے یہ انفرسٹرکچر آلموس سیم وہی ہے جس طرح کا باقی بیریہ میں باقی بیسک فسائلیٹی اسی طرح کی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح روڈز بیس میں سکسٹی ٹو ایٹی فیٹ کے روڈ ملتے ہیں سٹریٹ فورٹی فیٹ کی ملتی ہیں پرائیس میں نے آپ کو بتا رہے ہیں لانچنگ پرائیس وہی اوڈ بیٹی کے والی جو اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار والی ہے یہ پریسنٹ جو ہے جناہ اوینیو کے اوپر ہونے کی وجہ سے جو پلوٹس جناہ اوینیو کے ساتھ لگتے ہیں لوپ روڈ کے رکھتے ہیں ان کی پرائیس بہت اچھی ان کی ڈیمانڈ بہت اچھی ہے ذہر ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ایک تو ہائٹڈ ہے سیکنڈ یہ ہے کہ گرینڈ ماسک بلکل سامنے ہیں اور تھرڈ یہ ہے کہ جناہ اوینیو کے اوپر ہیں باقی جتنے پریسنٹ ہیں جیسے میں نے ایک سیٹ بتایا وہ جناہ اوینیو پہ نہیں ہے وہ تھوڑا سائٹ پہ ہٹکیں اس کے بعد جو جناہ اوپر پریسنٹ مان جاتا ہے اس پریسنٹ کی ابھی جو میں نے پرائیس بتائی ہے اگر میں اس کا کمپیر پریسنٹ ون سے کروں یہ سامنے دیکھے ویلا اس وقت کمپلیٹ ہو چکا ہے ون سے کمپیر کروں تو بہت زیادہ گئے پرائیس کا آلموست جہاں ہاف پرائیس میں آپ کو اپلاوڈ مل جاتا ہے یہی وجہ کہ لوگوں کا ادھر بہت ٹرینڈ ہے اس وقت ٹرینڈ اچھا خاصا ہوا ہے فورٹی ٹو سے آن وارڈ جب پرائیس ملتی ہے تو لوگ اس کو ضرور دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے بالکل سامنے آلی بلاک بھی ہے تو آلی بلاک میں ایک سو پچیس کریارڈ کا پرائیس میں ملتا ہے تو یہاں پر ٹو فیفٹیس کریارڈ کا پرائیس مل جاتا ہے اسنی پرائیس میں تو ڈیفینیٹلی اس کی ڈیمانڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹو فیفٹیس کریارڈ کے جب بھی آپ بہنگ کرنے جا رہے ہوں بیریا ٹاؤن کے انتا تو ٹرین سکسٹین آپ ضرور کنسیڈر کیجئے گا اس سے حوالے دے جتنی بھی آپ کی کیوریا اپنی دھما دھا سب رابط میں رہی گا Thank you so much موسیقی موسیقی